اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونیہ خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہیدرباد میں ایک میڈیکل شاپ ڈرگز لائسنس کے بقیر کام کٹی پائی گئی اور عادت پیدا کرنے والی دوائیں جیسے کہ بھی دکان میں پائی گئی تلنگانہ ڈرگز کنٹرول ایڈنسٹریشن نے پندر اپریل کو نرخہ بزار چار منار حیدرباد میں واقع ایک میڈیکل شاپ پر چھاپا مارا تھا امیر حسین حیدر رزبی بغیر کسی درست ڈرگ لائسنس کے مسکرہ احادے میں نجم فارمسی کے نام سے ایک میڈیکل شاپ غیر خانونی طور پر چلا رہے تھے چھاپے کے دوران ڈی سی افسران نے فروخت کے لیے بھاری مقدان میں عدویات کا غیر مجاز زخیرہ دریافت کیا چھتیس اقسام کے عدویات جن میں عادت بنانے والی دوائیں اور انٹی بائیوٹیک انٹی آلسر عدویات کھانسے کے حسین رب اور ڈیگر شامل ہیں احادے میں فروخت کے لیے رکھی گئی تھی پائی گئی ہیں نائب صدر جبدی بھنکر نے رام نومی کے پرمسرد موقع پر تمام ہم وطنوں کو اپنی تپر تپاک مبارک بات اور نیخ واہشہ کا اثار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھگوان رام کے زندگی راستبازی دیانہ داری اور رواداری کی لازوال مثال کے طور پر کام کرتی ہے صدر جمہوریہ دربد مرمانی رام نومی کے موقع پر تمام ہم وطنوں کو اپنی مبارک بات پھیجی ہے ایک پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا بھگوان شری رام کی پیدائش کے مبارک موقع پر منائی جانے والی رام نومی ہمیں سچائی اور راستبازی کی راہ پر گامزن کرتی ہے دھرمنہ رام منوہر نائیڈو ایک نوجوان لیڈوں نے سریکہ کولم دہی منڈل کے ٹنڈیم والا ساگاؤں میں روزگار کی زمانت کی کارکنوں کے ساتھ منعقدہ میٹنگ میں شرکت کی اس موقع پر روزگار کی زمانت دینے والے کارکنوں سے بات کرتے ہوئے ایک بار آپ سب دیکھے کہا کہ وائی ایس سار کانگریس پارٹی نے جو منشور دیا ہے اس کے مطابق دنیا نوے فیصد فلاحیس کی میں نافذ کی گئی ہیں اور آج ہر غریب خوشی سے لبریز ہے ایم پی امیدوار کنجرہ پورا موہن نائیڈو اور ایم ایل ای امیدوار گنڈو شنکر نے کہا ہے کہ تیلگو دیشن پارٹی نے اب ماہی گیروں کی ترقے اور بہبود کیلئے کام کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اینڈی وائی کے قیادت میں ماہی گیروں کے میار زندگی کو بہتر بنانے اور نقل مکانی کو روکنے کیلئے اقتماد کیے جائیں گی ہیں موسیقی 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 کہ یہاں پہ ڈونیٹ کریں بلڈ اور یہ میں ہماری سسٹر رمیہ شری کو بہت اپریشیٹ کروں گا کیونکہ انہوں نے یہ جو انیشیٹ کیا ہے یہ بہت اچھی چیزیں یہاں پہ بھی اویرنس آنا چاہیے ہر جگہ پہ اویرنس آ رہا ہے رمضان میں بھی کافی لوگوں نے میگا بلڈ کیمپ میں بلڈ ڈونیٹ کیا تو میں یہی میسیج دوں گا آپ کو کہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریے اور دوسروں کی میں مدد کریے یہ ایک بہت اچھا قوز ہے تینکیو جے ہن اللہ سی پی ایم پارٹی کے اراکو پالیمانی پارٹی کے امیدوار بچی پینتا اور نارسیہ نے بالا کنڈا آچے سی کمپلیکس سے یالم جنگشن تک ایک رائلی کا احتمام کی اور ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کے مجسمی پر پھول چڑھا کر مہین کا آغاز کیا اور اس دوران بزارش کی ہے کہ قیمتی ووڈ کاسٹ کریں اور بھاری اکسریہ سے جتائیں کامریٹی حلقے گڑگو لگاؤں کے سابق سرپنچ روی دیجا گوڑ سنگل ونڈو وائس چیئرمن شنکر گوڑ سابق وارڈ ممبران ایڈوکیشن کمیٹی کے چیئرمن بی آر ایس پارٹی سے استفادے کر ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی کی رہنمائی میں کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والوں کو شبیر علی نے کانگریس پارٹی کا کھنوہ پہنایا اور پارٹی میں متوقع کیا وزیر پونم پرباکر حلقے کانگریس کے انچارچ اوڈے تلا پرنو جنہوں نے حضر آباد حلقے کے علانتہ کنٹا میں سریمبرام نومی کی تقریبات میں شرکت کی وزیر پونم پرباکر نے جوڑے نے سوامے کی خصوصی پوجا کی جبتی چیف منسٹر بھارچی وکرمارکہ اپنی بیوی نندنی وکرمارکہ اور بیٹے سوریا وکرمارکہ کے ساتھ بھدرہ چلہ ستہ رامہ چندر اسوامی کی تقریب میں شرکت کی اور کنڈا سریخہ وزراء جبتی چیف منسٹر بھارچی وکرمارکہ کے ساتھ ستہ رامہ چندر اسوامی مندر کے لیے دوانا ہوئے حیدرباد پولیس نے راجہ سن کو رام نومی کے جلوس کی جازت دینے سے انکار کر دیا ایمیلے نے کہا کہ کسی بھی خیمت پر شبہ یا طرق آقا شپوری حنمان مندر سے شروع ہوگی اور اسے کوئی نہیں روک سکتا سجی پولیس نے بی جے پی ایمیلے راجہ سن کو مقررہ رام نومی پر جلوس نکالنے کی جازت دینے سے انکار کر دیا پولیس نے ایمیلے کو مطلع کیا کہ ان کی جازت کی درخواست مسترد کر دی گئی اس لیے کے ساتھ ہائیٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ